اب سنتے چلو علم اور تازیہ کا یہ جو بھی عمل یہ چلے کو آرہا اگرچہ یہ نئی رتا تو یہ عالمہ یہ جو آج کے ملہ ہی امام حسین علیہ السلام کا ہوں تھا اہل بیت علیہ السلام کا ہوں تھا ذکریج میں ڈالتے تھے ہیں محرم کیا کرنے کا ادمیان کو ملم نہیں رتا تھا اور ان کی کارنا میں کیا کرتو جیسے ہی ایک محرم آ جاتا انہوں سب کو مبارک بد دینا شروع کردالتی سکتا نئے سال کی مبارک بد ہی نئے سال کی مبارک بد ہی کرکو اور انہوں ہم نہ سمجھاتی ہیں سو مولا حسین علیہ السلام زندہ ہی کرکو انہوں کیا سمجھنا بھی ہم نہ سرکار دو عالم کی حدیث یہاں تک ہے قبرستان میں چپل دلے گو چلونا گو کرکو کہ ایک کو تو مردے وہ چپل کی آواز سنتی گھتے ہیں ان سے تکلیف ہوتی گھتے ہیں جب مام مردے کا یہ عالم ہے کہ انہیں چپل کی آواز کو سن رہا تو مولا امام حسین علیہ السلام کی تصرفات کیسے نہیں ہیں یہ کون بھی اندازہ نہیں کرنے ہوتا اب وہ ایک عام انسان مرگا تبھی عدمیاں روتی ان کے گھران والے ہوندے ان کے اہل و عیال ہوندے ان کے رشتہ دارہ ہوندے روتی اگرچہ انہوں نئے سال کو انتقال ہوگا تو انہوں نئے سال کی مبارک بد ہی دیتی ہیں نہیں دیتے اگرچہ ان کے گھر میں شادی کا پروگرام فکس ہو گیا تو اسے بھی ملتوی کردالتی انہوں کیونکہ تو ہمارے گھر میں جنازہ ہو گیا ابول کو انہوں بالخصوصی اہل بیت علیہ السلام کا جو ایام ہی محرم کے اس میں خاندان رسول کو پورے ان کو شہید کردہ لے سو ان پر یتی ظلم و ستم کرے کتابہ میں ایسی سا موجود ہے جس کو پڑھتے گئے تو کلیجہ پھڑ جاتا عاشق کے واسطے یہ سوی یہ یزید زادیان کو یزید کے اولادوں کو بنو میا کے اولادوں کو یہ سبھی کیا بھی فکرش نہیں ہیں ان کو کیا کرتا کان تبھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوگا کرتا وہ ذکر کو روکنا اس میں حرام حلال کے مسئلے نکال لینا اس میں فتنے نکال لینا کیا تبھی ایک لاجک کیا تبھی ایک الجن منع کو چھوڑ دالنا اس کے بجائے یہ نہیں کرتے ہیں انہوں کے مساجد میں انہوں عالمانی دس دن مولا امام حسین کا ذکر کریں گے ان کی صیرت بتائیں گے ان کا کیاریکٹر ابنیاں کو بتیں گے مولا حسین علیہ السلام کی فکر کیا تھی فکر حسین کیا تھا کردار حسین کیا تھا یہ سب کیا بھی بتا دیں انہوں محرم میں کیا بتا دیں اس کو تو یہ کرنا حرام وہ کرنا حرام یہ کرنا بھی اب تمہیں بول رہی نا یہ کرنا حرام وہ کرنا حرام کر کو جلوس میں جانا حرام کر کو یہ کون سے کتابان سے بول رہی آخر کون لکھو ہے جلوس حسینی میں جانا حرام کر کو ہم نہ بھی دکھو بھی وہ دیکھتی کونسی طبیعہ حدیث میں ہے کونسی طبیعہ بزرگ جو بزرگانِ دن تصوفانہ ہیں جو تصوفانہ مزاج کے ہیں ان کے بزرگانِ دن کو ہمیں مانتے نہیں بھی کھلی بات ہماری ہے بریلویت کی فکر کو ہمیں مانتے نہیں جو بھی بریلویت یا زیدیت کی فکر کو مانتے نہیں ہمیں ہمیں جو بھی مانتی ہیں آجمیر شریف میں جو پہلے سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو پہلے سے چلے کو آ رہا اسے چھمیں مانتی سو اگرچہ سبانچ اجمیر شریف سے انہوں فتوہ منگا دے یہ سب چیزیں کرنا نہیں یہ سب بند کر دالنا کا تو ہمیں بند کر دالتی ہمنا ضرورت نہیں ہے یہ سب بھی انہوں بھی دیتے نہیں فتوہ آگی تو انہوں بھی کر رہی ہیں سوچیں ہمیں بھی کر رہی ہیں سوچیں دیکھو پورے خانخواہ میں یہ علم داری ہوں دے تازیہ داری ہوں دے پنجتان پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا سوائے ان کا ایک بریلویاں کا کیا کہ تو انہوں دین کے ٹھیکے دارا دین ان سے چلیا سو دین کو بجائیں سو چنو ویسا انہوں اپنے آپ کو پیش کر رہی سو حالانکہ انہوں دین میں انتشار پھیلا کو دین میں فتنہ فساد دلدہ لے سو اگرچہ ہمیں بھی ان کے کتابان سے ان کے عبارتان سے ایسے سے عبارتان ان کے کتابان میں موجود ہی اگرچہ ہمیں وہ کھولنا شروع کر دا لے گا تو میں اس دن بھی بولیا تھا بات یہ ہمیں اسے کھولنا شروع کر دا لے گا تو چھپکے عوام میں انتشار پھیلتا فیضہ نے پنجتان الفیڈ رشت کا مقصد کیا گتو ان کے ممبران کا مقصد کیا گتو شہر حاصن میں امن رنا فتنہ نہیں ہونا عوام میں امن رنا حساس معاملات ہمیں عوام کے بیچ میں ڈالنا چاہتے نہیں اگرچہ انہوں آئی ساج کرتے رہے آئی ساج بولتے رہے یہ حرام وہ حرام ان کو دکھانے کی حیثیت نہیں ہے انہوں دکھاتی سو کون سے کہتو ان کے کتابان سے قرآن و حدیث سے ثابت کرو بھی تمہیں جلو سے حسین میں جانا حرام کرو جلو سے حسین میں جانا حرام انیج بولتا سو جنہیں پکا یزیدی یزیدی فکر کا ہو جسے حسین کا غم نہیں وہ یزید سے کم نہیں کتینا ہوئی سو پریلی کل بھی میار حق اور آج بھی میار حق ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا وجہ کیا ہے میار حق کس بلیات پر ہے عالی حضرت کی فتابہ رزویہ کی بلیات پر ہے عالی حضرت نے فتابہ رزویہ لکھی علامہ رزا علی خان نے پریلی کے اندر دار و رفتہ قائم کیا پہلا مفتی بنا کر علامہ نقی علی خان کو دے جا اس کے بعد دوسرا مفتی بنا ہے تو امام احمد رزا خان بنا ہے اور امام احمد رزا خان نے حق کا میار ہمیں دیا ہے عالی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرا مسرنگ جو میری اولاد سے ظاہر ہے بلکہ یہ کہا کہ میرا مسرنگ جو میری کتابوں سے ظاہر ہے کچھا کبریلی میار حق نہیں ہے میں نے کہا مالی خولیہ کی بیماری ہے تو کہیں جا کے علاج کرائیے اس جیجو پہ آ کر کے اگواز کرنے کی میری چیخ سید کرتا تو آگے توہر آپ تو کیوں کہا رہا ہے راپسیت سے بچیے وہاہبیت سے بچیے چکالیت سے بچیے خویہ فکرے سے بچیے آقا کریم نے فرمایا تھا ابھی حدیث سناوں گا میرے نبی علیہ السلام کے دیمان ہو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی سرکار فرماتے ہیں لا یقبل اللہ خود صاحب البدعاتی صلات ولا صومت ولا صدقت ولا حجر ولا عمرت ولا جہات فی سبیل اللہ ولا صرف ولا عدل اقروچو من الاسلامی فرمایا بندہ جب پیداتی ہو گیا تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ جہاد قبول ہے نہ فرض قبول ہے نہ نفر قبول ہے اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہو تو سنوی امام کا انتخاب کرو تاکہ اس کی بھی نماز قبول ہو جائے تمہاری بھی نماز قبول ہے سیدوں کے خلاف بولا جاتا ہے ہم نے کہا ہمیں نہ بتاؤ ہمیں سیدوں کا اطراب امام احمد رضا قال لے اس انداز میں سکھایا دنی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھڑانا نور کا ہم سادات کے مخالف نہ قلق ہے نہ آج ہیں نہ قبی ہو سکتے ہیں لیکن بدعقیدگی سے نہ ہم نے قلق امپرو مائز کیا تھا نہ آج کیا ہے اور نہ قبی کر سکتے ہیں توجہ فرمائیے گا عالی حضرت نے صاف فتر قدیر کے حوالے سے اپنے رسالے میں چزیہ ذکر فرما دیا پھر موافزی من فضلہ علی کررم اللہ وچہو علی السلام صدیفہ مبتدر وائن علی خلافت الصدیق او عمر وہ قافر فرمایا سروع رابسیوں میں جو حضرت علی کو ابو بکر او عمر عثمان سے افضل مانتا ہے فرمایا وہ بدعاتی ہے گمرا ہے اور فرمایا جو ابو بکر یا عمر کی خلافت کا اندار کرتا ہے وہ قافر ہے تو عالی حضرت نے اس لیے بتا دیا تاکہ اس تفصیلی مسئلے میں بھس گئے کوئی قناتی بن کے اپنے عقیدے کو خراب کر کے اپنی نمازوں کو تباہ نہ کرے اور یاد رکھو آج کے دور میں ممبروں پہ تمہیں بڑے بڑے چھپے دستار والے بھی ملیں گے بڑی بڑی توپیا والے ملیں گے ہر ایک کو صحیح نہ سمجھنا سرکار نے خود فرمایا ہے یکولو بادی عیمتو لا یحتدونا بے ہدایا ولا یستنلونا بے سنتی وصافصہ یکومو فی ہم رجالو قلود ہم قلوب الشیطانی فی جسمان این شر آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حسیفہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد آئیمہ امام کی جمع ہے اس کا معنی پیشوا ہوتا ہے فرمایا میرے بعد کچھ پیشوا آئے گے کچھ کم کے لیٹر آئے گے لیکن ہوگے کیسے لا یحتدونا بے ہدایا وہ میری طریقے پر نہیں ہوگے میری ہدایت پر نہیں ہوگے یعنی میرے سیدھے راستے پر نہیں ہوگے بلایس ترلونا بے سلتی اور لا ہی میرے قریدے پر چل رہے ہوں گے سرکار نے آکے فرمایا ان کے بھی ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے ذرا توجہ فرمائیے گا سرکار نے کہا وصافصہ یکومو فی ہم رجالو ایسے لوگ ایسے مرد بھی ان میں کہنے ہو جائیں گے اور ان کا حال کہ ہوگا قلوب ہم قلوب الشیطان ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے سرکار شکل کو انسان ہو جیسی فرمایا فی تسمانی اس انسی ہوں کے انسانی مجسمے ہو شکل انجام جیسی ہوگی مگر فکر اتنی کندی ہوگی بھی سٹیٹ پہ کڑے ہو کر کہیں گے آج کا پریلی میرار عق نہیں ہے بکماس کریں گے پریلی پہتائے ہمیں مانو اور ہاں سرکار فرماتے ہیں اہلِ بیل کے مانو ہم نے کا سل پاگل ہم نے آلہ حضرت کو مانا ہی اس لیے ہے کہ جو آلہ حضرت کو مانتا ہے ہمیں کو کہتا ہے دقا کہتا ہے ذرا پلن نواز سے میں یہ سبحان اللہ بولیئے تب آپ کو یہ عقیدہ بتا رہا ہو بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کامات رضا اس شمنستانِ خرم کی جانا ہے قلی جس میں رسیمان حسن کو جو آلہ حضرت کو مانتا ہے ہمیں کو کہتا ہے اہلِ سُرِ رکھا ہے بیلے پا اصحابِ حضور لجوہ اور راو ہے رتنک رسول اللہ کی تو ہم بریلی کھیجے اس لیے لاتے ہیں بریلی دیکھیں مجمیر پہنچایا ہے ملوان پہنچایا ہے حضرت اولیاء تک پہنچایا ہے قابعین تک پہنچایا ہے صحابہ تک پہنچایا ہے اور نبی کی پاہر کا تک لے جا کے پھر ہم سے کہا پہ خدا خدا کا یہی ہے در سرکار نے کہا فرمایا میرے بعد کچھ بے شبا ہوں گے میں نہیں کہنا لا احتدونا اللہ بھئی آپ وہاں جا کے حل کر دی گیا سب آپ ہی کو دیکھنا ہے نظر محبت سے درود و سلام پڑھ لی گیا اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم فرمایا لا احتدونا بھئی ہدایا میرے ہدایت کے راستے پر نہیں ہوں گے سرکار خود فرما رہا میرے نبی نے نقیر فرمایا انکار کر دی گیا ورنہ میرے طریقے پر ہوں گے فرمایا ان کے دل سیطانی دل ہوں گے حضرت حزیفہ نے پوچھ لیا قالا حزیفہ تو قلتو یا رسول اللہ کیفہ اسنہ ہو حضور جب ان ادرکت و سالکہ اگر یہ فتنہ مجھے مل جائے میں کیا کروں اب اسی عام دم برسر مطلب اخیر اخیر میں نتیجہ دیکھ کے جا رہا ہوں چونکہ ابھی دو تین حضرات پیچے ہیں جو میرے بزرگ ہیں ان بزرگوں کی بھی تقریر ہونا ہے ترچھو فرمانا اور شرکان علیہ السلام نے پہلے ہی فتنوں کے بارے میں کہہ دیا تھا یاد رکھنا فتنے پیدا ہو رہے ہوتے رہیں گے الگ الگ فتنے لیکن فتنوں میں مقتلہ مت ہونا میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے کہا فتنوں کا تبعہ لیل المغلبی فرمایا اے میرے صحابہ عمل کر لو اس سے پہلے ان فتنوں سے پہلے جو پھر انہیں رات کی تاریخی کی طرح تمہارے گھر تمہارے محل تمہارے سمان تمہارے سماج کے اندر چھما جائیں گے اچھا جائیں گے ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو آقا میرے نبی نے فرمایا حال اتنا بڑا ہوگا یسو بہر رجل مومن ویمسی کافرات فرمایا صبح تک تو مندہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہوتاں گا اور فرمایا ویمسی مومن ویسر ہو کافرات صبح شام کو ایمان والا ہوگا صبح ہوتے ہوتے کفر میں منطلع ہو جائے گا کسی نے موبائل سے بات کر لی کسی کی قلم سن لی اس پہ ذہن و دماغ بٹھا لیا اور کہہ دیا یاد آت بات تو صحیح ہے خلافت تو حضرت علی کی تھی ابو بکر میں چھین لی معاذ اللہ یہ غاسب ہو گئے تو صاحب سے بات ہے کسی کی پتواس سنی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے خلال صحابیت کا انکار کر دیا اِذْ يَقُولُوا لَسَاحِبِهِ لَا تَعْزَمْ إِنَّ اللَّهَ مَعْلَى اب ہاتھ صبح تک کلمت ہو ساتھ صبح تک ایمان والا لیکن کفر بھگ گیا اس کفر سے توبہ نہیں کی اس حال میں اب زندگی کات رہا ہے تو صبح مسلمان تھا شام ہوتے ہوتے کافر شام تو مسلمان تھا صبح ہوتے ہوتے کافر آقا کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا یبیع دیل ہو موڈ موڈ جی بھی مخالفت کرتا ہوں کہ جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر قابیلیں نکالتے ہیں اے عقیدے کی بات آ جائے تو اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات میں رہا ہے تو غریب پیر کے چکر میں پھنچ گئے کبھی فقیر کے چکر میں پھنچ گئے اپنے کا یاد رکھو اگر کلام علامی تمہیں چاہئے تو پیر و فقیر کا چیرہ مت لکھو سیگار کی حدیث دیکھو لاکتا ہتا یہ معصیت اللہ اللہ کی ما فرمانی میں کسی کی نہیں مانی جائے گی اگر مانی جائے گی تو اللہ کی پیارے حبیب کی شریعت کو مانا جائے گا ہم کبھی ان پلانے نہیں آئے ہیں ہم تو شریعت کو پرعمل کر کے اپنی زندگی کامیاب کرنے آئے ہیں اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت حضیفہ کہتے ہیں ان ادرد تو ذالکہ اگر مجھے مل جائے تو کیا کروں میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت حضیفہ سے ذرا دور کرنا اب تائے بائے چہرہ نہیں میری طرف تبچھوں کی لئے شرکار نے ارشاد فرمایا تسمعوں تیری شمداری ہے تو سنے گا بھی امیر کی مانے گا بھی امیر اہا ہا ہا اہا ہا 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 اہا ہا 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 اہا ہا 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 حضور قائم اللہ ارے بولو حضور قائم اللہ کوئی بات ہے تو بتائیں لیکن اس وقت امیر کون ہے حضور قائم اللہ امیر اہل سندہ قائم اہل سندہ جانشین قادشتی ان سے حضور مرودی ہے چونکہ سرکار نے فرمایا تھا یحنلو حادل علم من کل خلاف عدولو ینفونا تحریف الغالی وانتحال المبترین وانتحال المبترین وطابین الجاہرین سرکار نے فرمایا تھا یہ علم دین ہے شریعت کا علم ہے جس کو اچھے اسلام تھے اچھے جانشی لیتے جائیں گے عالی حضرت نے لیا اپنے والد علامہ نقی علی خاص ہے عالی حضرت سے لیا مفتی عاظم نے عالی حضرت سے لیا حجت الاسلام نے عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہو کا فیل سرکار مفتی عاظم کے ذریعے پہنچے رہا تاج الشریعہ کا اور تاج الشریعہ کا فیل آج کے دور میں پاک رہے ہیں حضرت علامہ حضرت علامہ عزد رضا تھا قادر قضا تھے حضرت قائد ملن اور یاد رکھو میں نے جملہ پہلے بول دیا ہے دفعہ دخل مقدر کے طور پر عز کر رہا ہوں آپ یاد رکھئے گا عالی حضرت نے یہ کہا کیا کہا میرا مسئلہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہے تو ہم نے دیکھا عالی حضرت رضی اللہ تعالی انتقال کے بعد مولانا حمد رضا خان جمع رہے زمانے میں کہا ہم نے دیکھا مصطفی رضا خان جمع رہے زمانے میں کہا مبتی عاظم ہے ہم نے دیکھا مولانا ابراہیم رضا خان جمع رہے زمانے میں کہا مفسر عاظم ہے ہم نے دیکھا اختر رضا خان جمع رہے زمانے میں کہا قادر شریعہ ہے اب جب ہم نے دیکھا قادر شریعہ کے رویس پر حلی کے بیٹے اللہ معصد رضا خان جل رہے ہیں تو زمانے کا یہ قائد ملزت بھی ہے قاسل کو صاحب ملہن بھی ہے ہو سکتا ہے فرمایا اگر تجھے راستہ اختیار کرنا ہے تو ہلکا کر جو قبروں میں آرام کرنا ہے نیار ہے نا توجہ ہے فرمایا زندہ آدمی پر ہمیشہ فطرے کا خطرہ لگا رہا تھا اب کوئی کہے ملے علی میں آرے حق نہیں ہم نے کہا فتاوہ رضویہ دھوڑی مٹی ہے نہ نقوسی آلہ حضرت مٹے ہے نہ فتاوہ مصطفیہ مٹی ہے نہ فتاوہ حجت الاسلام مٹا ہے نہ فتاوہ اکراج شریعہ مٹی ہے اور نہ ہی آئی فتاوہ کو مٹایا نہ مٹے ہے الحمدللہ آج بھی کام کر رہے ہیں علماء اکرام کے لئے یہ رہنما اصول عقا فرما رہے ہیں اب ذرا قور فرمائیے گا پرینی آپ کے امام عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے لیکن آج کچھ سالی میں سے ہے جو آپ کو پرینی سے حکاری کی کوشش کر رہے ہیں یا اکرکنا پرینی سے حد کے آپ پرینی کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گئے اس لیے کہ امام احمد رفاقان اور ان کے سال آبادے کو مدینہ کے کاجدار میں پسل سرما لیا ہے حضرت کے سی آؤٹین مدنی نے سرکار اعلیٰ حضرت کو انتقال کے بعد ان یہ سرکار کے روزے پر کھڑا ہوا دیکھا تھا انتقال سے پہلے اعلیٰ حضرت کہے کوئی کیوں تیری باگ روچے رہا ہم نبی کا دیدار ہو انتقال کے بعد علامہ سی آؤٹین مدنی دیکھے جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے ہم نے کسلیوں آپ بھی نہیں سمجھے امام احمد رفاقان کی رسائی انتقال سے پہلے بھی مارگاہ مصطفیٰ تک ہے انتقال کے بعد بھی مارگاہ مصطفیٰ تک ہے بس ہمیں اعلیٰ حضرت سے چھڑنا ہے اور یاد رکھنا اعلیٰ حضرت تمہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے پر اعلیٰ لے کر کے جائیں گے اور کہیں گے اب کہ وہ خدا خدا کا یہی ہے کر نہیں اور کوئی مفرمہ کر جو وہاں پہ ہے یہی آگے اور جب یہاں کہ جاؤ گے تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے اور کہو گے قبر میں لہرائیں گے تاہ سے چسر نور کے جلوہ فرما ہوگی جم دلات رسول اللہ کی پاس سال تو سال کے بعد تمہاری قبر پہ کوئی جائے تو عالم تصفر میں جوام ملے گا خان ہو کر عشق میں آرام سے سونا منا جان کی ایک شیر ہے البت رسول اللہ کی اے پرینی میرا باب جنت ہے تو یعنی چلوہ گئے آلہ حضرت ہے تو بلیقی مرکز ہے اہل سلت ہے تو یہیری مرکزی السلامت رہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ